سب یہ آپ کی آپ کا حریف کونہ جی پاکستان بیوز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے یا آپ اپنے خلافی سب کے خلافی لٹ رہے ہیں میرا خیال چوئیس صاحب میری بات سے آپ کو سمجھ آ جائے گی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں آج تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں ایک زاری نتائج ہوتے ہیں اور ایک نتائج سے تاریخ لکھی جاری ہوتی ہے پاکستان کی جو تاریخ لکھی جاری ہوتی ہے وہ ہے ووڈ کی عزت اگر ووڈ کی عزت ووڈ کا مقام آپ نہیں دیں گے تو پھر آج آپ پچاس سال بھی آپ نے وہاں جا کے دنہ نال نہیں لگایا ووڈ کو عزت دو اچھے سب میں روز لگا رہے ہیں میں کیا قوم لگا رہی ہے ساری کشمیری لگا رہے ہیں سارے اس کی دو وجوہات ہیں آپ کا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ووڈ چوری ہو سکتا آپ کا دیکھیں میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آج پچاس سال بعد بھی ہم ظلفکارل بھٹو اور شیح مجیب کو ڈسکس کرتے ہیں وجہ کیا ہے کہ تاریخ کو ہم جب دیکھیں گے تو ڈسکس کریں گے کیا آج کے بعد آپ آنے والے دنوں میں نواز شیف کو ڈسکس کیا کریں گے داندلی کے چانسیز ہیں وہاں پہ داندلی کے چانسیز ہی نہیں بلکہ مجھے تو کیا آج اگر ایسا ہوگا جو کہ دو زار اٹھانہ کے جنرل انتخابات سے سلسل شروع ہوا گلگت بلتستان کے انتخابات اور کشمیر میں جو کرنے جا رہے ہیں ہماری لڑائی ہے اس داندلی سے ہماری لڑائی ہے اس سوچ سے اس اپروز سے ہم الیکشن لڑے ہیں ان کے خلاف جو پاکستانی قوم کے یا کشمیری قوم کے ووڈ کو عزت دینے کی بجائے اس کا ووڈ چوراتے ہیں آپ کا خیال ہے چوری ہو سکتی ہے جو ایسا یہ فرمائیے گا سر یہ داندلی کے امکانات ہے ازاد کشمیر کے الیکشن میں میں واپس ہوں گا معافی چاہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے داندلی کے امکانات کیا وزیر داخلہ کا بھی آپ نے کلپ سنوایا اور ایک ان کی جو فون کال وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر جو کسی کلوٹ بات رہے ہیں آج بیسے گھرنپور صاحب نے پانچ سو ارو روپے کا اعلان بھی کیا ہے اسے بجلے سکت کر لیتے بھئی چویسا یہ فرمائیے گا سر یہ چانسیز ہیں داندلی کے آپ کو کوئی خطرہ نظر آرہا ہے وہاں پہ بلکل چانسیز کیا ہوں بلکل رہنگ سٹارٹ کر لی ہے پریپول وگنگ پارٹلیوں کو کچھ کے کینڈیٹس لے کر گئے ہیں اور پھر ہر قسم کا لالت پریپول وگنگ سٹارٹ کر لیے کریں پریپول وگنگ سٹارٹ کر لی ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ پی ٹی آئی جہاں سنگل ہندڈی میرے چال کے مطابق نہیں جئی اگر 50% پر ایکسن پھیر ہو گئے پی ٹی آئی ہار جائے گی وہاں اور پی ٹی آئی اگر ہار بھی ہے پی ٹی آئی ہار بھی ہے اگلی سٹیٹیجی ان کی کیا ہے سٹیٹیجی یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ چودری ساتھ پر فرما رہے ہیں دیکھیں مسلم کانفرنس کے ساتھ تو ان کا اتحاد ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سیٹس نکل آئیں تو وہ مل کے ایک کولیشن گورنمنٹ بنا لیں گے اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کو گورنمنٹ بنانی پڑی آزاد کشمیر میں تو آپ بنا لیں گے کیونکہ آپ دونوں مل کے شاید گورنمنٹ بنانے کے قابل ہو جائے یہ ابھی قبل از وقت ہے وہاں پہ ایم سی پی ہے وہاں پہ نون بھی ہوگی وہاں پہ آزاد بھی جتیں گے یہ ابھی قبل از وقت ہے آپ کو یاد ہے جی پی کے اندر انہوں نے دس سالے کے نشان پر دکھوا دیئے یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے جو آزاد کی کولیلے ہیں ان کا نشان بھی ایک ہی ہے یہ اس قسم کی چیزیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں اور اگر اس بار بھانجلی ہوتی ہے کشمیر کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ وفاقی گورنمنٹ یہاں پہ ہے تو آزاد کشمیر کی ایک ہسٹری ہے کہ جو وفاق میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی اس کی گورنمنٹ بن جاتی ہے اور اگر آزاد امیدوار جیتے تو سب سے زیادہ بہترین جو ان کو فیوریبل کنڈیشن دے سکتے ہیں وہ ظاہر ہے گورنمنٹ دے سکتی ہے تو آزاد امیدوار تو ان کے ساتھ مل جائیں گے تو آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ آپ پاکسہ مسئلہ لیگ نون کے ساتھ ملے اور گورنمنٹ بنائے وہاں پہ میرا خیال ہے امیدوار زیادہ نہیں جیتے دو تین چار سے زیادہ نہیں جیت پائیں گے امیدوار وہاں پہ جس ہوتے حال ہے اس وقت چار پانچ پارٹیاں جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں چار پارٹیاں تو بالکل آمنے سامنے اور چاروں کی کینڈیس کو دیتے ہیں آپ نے بات کی نیو صاحب سے پسرے دیکھیں مونگی کے ابھی پرائیمس سے بیٹھے ہوئے اس سو اس حوالے سے دیکھ رہا پڑے جائے کہ وہاں پہ الیکشن ہے وہاں کی جو ڈائنیمکس ہیں وہاں کی لوکل وہاں پہ ہی ہے اور آپ کو اس کو سامنے رکھ کر کیمپین کرنی پڑے گی اور اسی لیے سامنے رکھ کر کیمپین ہو رہے گی اور ویسے یہ چانس ہے کہ آپ پاکسہ مسئلہ لیگ نون کے ساتھ مل جائیں وہاں پہ کولیشن گورپنٹ بنائے عزاد کشمین میں یا آپ یہ سمجھیں کہ نہیں آپ مودی کے یار کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے یہ سوال ہی کے بلازمت ہے یہ سوال ابھی تو اس پر کوئی مانی نہیں دیکھیں یا میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بنائیں گے وہاں پہ نہیں کیسے بچہ دیگی یہ ابھی کبل از وقت ہے آپ کیسے پرسیم کر رہے ہیں فواہ چوہی صاحب کا دعوی ہے کہ صرف آٹھ امیدوار ہیں آپ کے اور آٹھ امیدواروں کے ساتھ آپ کو جیتنے کے چانسز بھی ہیں نظر آرہے ہیں بلکل بلکل ہم کہہ رہے ہیں کہ گوگلی کی قبر کی اس کے خلاف سینٹیمنٹس ہے اور پی ٹی آئی کا وہاں پہ وجود نہیں پی ٹی آئی تو ادھر ادھر سے اکٹے کیے پیپرس پارٹی سے گیا ہے پریسر سلطان پوئی ادھر سے پکڑا ہے پوئی ادھر سے پکڑا ہے وہ اتھا جار سے بانت مکی گا کنبابا مجھلوڑ کی بیٹر ہے ابھی کچھ نون کے منسٹر ازار ایکٹیبلز کی ازار 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 از ایشو یہ ہے کہ آپ کو کہ وہاں پہ کینگلس کی اس وقت انڈیپینڈنٹ پوزیشن کیا ہے وہاں پہ انڈیپینڈنٹ ڈال کے کیا پڑی پیسی میل گو سائے میزا کو شامل کرنا ہے میزا یہ فرمائیے گا آپ کو اگر پاکستان پیویس پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنانی پڑی تو بنا لے گی نہیں میں ایک گزارش کر دوں کہ یہ تو قبلز وقت چیزیں ہیں مگر ایک جو آپ بات کریں برادریوں کے نام پہ یا علاقہی الیکٹیبل لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں ایک نظریاتی لڑائی شروع ہے اور وہ بڑی شدہ سے ہے وہ شاید پاکستانی لوگوں کو نہیں میں سر جو وہاں پہ گورنمنٹ وہی وہاں پہ گورنمنٹ میری ارث سن لیں آج جو وہاں بات ہو رہی ہے نا کبھی جا کے لوگوں کے نعرے ہر جلسے میں جو ہیں وہ سنیں لوگ کہتے ہیں کٹ مریں گے کٹ مریں گے کبھی کشمیر کو ہم شناخت ختم نہیں ہونے دیں گے صوبہ نہیں بننے دیں گے اور پاکستان کی جو آج کی موجودہ حکومت ہے یہ کوشش کر رہی ہے بلکہ وہاں ایک حقیقت لوگوں کو آیاں ہو چکی ہے یہ باتیں گنڈا پور نے یا دوسرے لوگوں نے وہاں جا کے کی ہیں کہ ہم کشمیر کو ایک صوبے کا جس طرح گلگت بلتستان کو دے رہے ہیں اس طرح ایک شیپ دے رہے ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے کہ ہماری شناخت یہ ختم کرنے آ رہے ہیں جبکہ مسلم آپ کو یہ کہلے ہیں کہ مون لیگ جو ہے وہ پاپلر ہے اور آج بھی ان کے چاند سے زیادہ جیتے ہیں کہ میرے صاحب آپ کا اور صورت صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ خواستہ چھوٹ سے پریک لیں گے اور بریک کے بعد جب مونسون کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے